ہفڈی موڈی کے بعد بہت ساری چیزیں امریکہ میں اپنی شکل بنا رہی ہیں اور یونائٹر نیشن جنر اسمبلی کے اس اجلاس میں بہت سارے لیڈرز دنیا بر کے خطاب کرنے کے لیے پہنچے ہیں مگر ساؤٹیشنز کی نظریں امران خان اور نردہ موڈی پر ہیں وزیراعظم نردہ موڈی نے کل جس طرح ہیوسٹن میں بہت بڑی تقریب سے خطاب کیا ان کے ساتھ سٹیج شیئر کیا پریزنٹ ٹرمپ نے اور اس کا احوال پوری دنیا جان چکی ہے اور آج پہلی ملاقات ہوتی ہے امران خان کی پریزنٹ ٹرمپ کے ساتھ اور اس کا ایک آ ویڈیو کلپ بھی آ چکا ہوا ہے ملاقات سے پہلے یعنی اصل ملاقات سے پہلے جو دونوں سربراہان ملے انہوں نے جو میڈیا کو اپنی بات چیت کے ساتھ انگیج کیا اور خاص طور پر اس میڈیا کے حوالے سے ہمیں سوالات سے اندازہ ہوا وائٹ ہاؤس کی یوٹیوب پر ایک ویڈیو کلپ کوئی رفلی تیرہ منٹ کا لگا ہوا ہے اس سے اندازہ ہوا کہ زیادہ تر پاکستانی رپورٹر تھے جو جس طرح کے سوالات تھے میں نے اور محمد رزوان بھائی نے لاسٹ شو میں اس جو متوقع ملاقات جو آج ہو چکی ہے ایک اور ایک غالباً کل ہے پریزنٹ ٹرمپ کے ساتھ امران خان کی اور اسی طرح سٹیج پر ملاقات ہوئی پرائیم منسٹرن رمودی کی پریزنٹ ٹرمپ کے ساتھ اور شاید ایک ملاقات اور ہوگی یہ تو وہ چیزیں ہیں جو زہرہ زرین ہیں ہم نے پچھلے شو میں جو متوقع باتچیت تھی اس کے حوالے سے باتچیت کی آج کے شو میں میں محمد رزوان بھائی کے ساتھ اب تک کی جو باتیں سامنے آئیں اس پر باتچیت کروں گا اور جو شاید behind the scene ہے اس پر بھی باتچیت کریں گے welcome رزوان بھائی بہت شکریہ بھائی آپ نے وہ ایک ہاوڈی موڈی کا ایک بہت بڑا دیکھا میں نے اس کے بعد ٹویٹ بھی کیا ایک چھوٹا سا اپنی کومنٹری کا شو بھی کیا کہ ہاوڈی عمران این باجوا آفٹر ہاوڈی موڈی ایونٹ چونکہ وہ ہاوڈی کا جو ایک سلینگ ہے ساؤتھ امریکہ میں مطلب امریکہ کے ساؤتھ ساؤتھن سٹیٹس میں کہ بھئی اب آپ کا کیا حال ہے اب یہی اب پوچھنے کو جی چاہ رہا ہے عمران خان باجوا صاحب اور پاکستان کی اشرافیہ سے کہ جناب اب آپ کا کیا حال ہے میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہاوڈی موڈی میں بڑی امپورٹن باتیں ہوئی ہیں باڈی لینگویج مختلف تھی جو عمران خان کی آج بات چیت ہوئی ہے اس میں باڈی لینگویج بالکل مختلف ہے ٹھیک ہے نا جی وہ بھی بات کریں تو پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ یہ جو آج کی ملاقات عمران خان کی ہوئی جو ویڈیو کلپ ہم نے دیکھا کوئی رفلی ٹیرہ منٹ کا ہے کیسا محسوس ہوتا ہے آپ کو باڈی لینگویج میں باڈی لینگویج تو بالکل پاکستانیوں کے حوالے سے بات کی جائے تو بالکل ہی انکریجنگ نہیں تھی تو فور اور مدلہ ڈسپودنٹ اس ای درمائی رفع کی تھی عمران خان جو ہے وہ انیویجیلی کوائٹ تھے اور وہ بلکل اپنے چیرپنگ سیلف میں مجھے نظر نہیں آئے اس کی حالانکہ تسبیت ان کے پاس تھی ہاں جی تسبیت تو ہر وقت وہ ہو گئے نا ان کا میٹامورفوس ہو گیا وہ جو بالکل ہی وہ چینج ہو چکے ہیں آپ وہ آپ وہ تسبیح کے بغیر اتنی نظر آتے تو حالانکہ تسبیح ایک ایسی بات ہے جو آپ اپنے کمرے میں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ وہ ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں آپ کو پپلیکلی کیمروں کے سامنے تسبیح پھیرنے کا بتائیں گے شاید 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 کچھ ایسا ہو کہ ان پر ایک پابندی لگی ہو جی بہرحال ان کا جو باڈی لینگویج کیا آپ نے اچھا سوال کیا باڈی لینگویج تو کافی ڈیسپونڈنٹ تھی اس پہ کچھ نہیں بتا رہی تھے ہوتا ہے نا کہ جب دو ہیکز آف گاورمنٹس ملتے ہیں تو وہ اپنے ایجنڈے کو پریس کے سامنے پورا بات نہ بھی کریں تو تھوڑا سا ایجنڈا بتاتے ہیں کہ ان چیزوں پہ ہم جو پبلیکلی وہ بتا سکتے ہیں بات کرنے کوشش کریں گے لیکن طائر بھائی میرا خیال ہے کہ ایجنڈا ہے ہی کوئی نہیں سوائے اس کے کہ آپ آہ انڈیا کے کی کمپلینز کریں کہ جی کشمیر میں ہیومن رائٹس سیچویشن یہ ہے اس کے علاوہ مجھے ٹاکنگ پوائنٹ نظر نہیں آتا دوسرے کوئی ہے ویسے ایشو ہیومن رائٹس کے انڈیا میں ہیومن رائٹس کا ایشو اس لیے آہ مطلب اس کی ایک ہے ایک ریلیونس کہ ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کی تو کوئی ریپورٹس نہیں ہیں انڈیپینڈنٹ میڈیا سے بھی کوئی نہیں ہے اور ویسے بھی گورنمنٹس بھی کوئی بات نکار رہی ہیں کہیں پہ کوئی کیپٹیلز میں بلکہ یورپین یونین نے تو کہا کہ یہ ایک بچاؤ کے لیے ہاں شاید ضروری تھا ہاں میں میں اسی اسی میں اسی طرف بات کر رہا ہوں کہ لیکن جو پاکستانی جس بات کو وہ وہ کریں گے ہائلائٹ کریں گے وہ یہ ہوگا کہ جی چونکہ curfew ہے تو اس لیے نہیں ہو رہا حالانکہ جو اگر demonstration ہونے ہوتی ہے public resentment ہونی ہوتی dissension کا اگر آپ نے اظہار کرنا ہوتا ہے اور لوگوں میں ایک popular ہو وہ dissent تو وہ پھر curfew وغیرہ نہیں دیکھتے ہیں وہ وہ مطلب they just do it if they have to do it تو ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی on ground کہ کوئی public resentment کا کوئی expression ہمیں اس طرح نظر نہیں آیا تو میں تو اس چیز کو پھر یہی بات ہی کر سکتا ہوں کہ یہ شاید اسی ساری چیز کو contain کرنے کے لیے انڈیا کی جو strategy تھی وہ میرا خیال ہے that is working کہ جی آپ اس سے پہلے کے spillover ہو اس کو contain کیا جائے تو وہ containment کی جو strategy ان کی اپنے علاقے میں ہے وہ میرا خیال ہے that is working because independent reporting ہے نہیں کوئی ایسی جس میں violence ہو یا جس میں کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہو یہ تو کشمیر کی بات ہو گئی اب پاکستانیوں کا آپ نے پوچھا کہ ان کا agenda کیا ہو سکتا ہے ان کے ساتھ آہ نہیں وہی تو آپ بتا رہے تھے کہ یہی یہی جنڈل اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا کہ آپ انڈیا کے بارے میں بات کریں اور انڈیا کی جو کشمیر پہ جو situation ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ جو آپ کا اپنا state narrative ہے وہ president Trump کو بتانے کی کوشش کریں یہ یہ تو ہے one part of the story دوسری part of the story کا جو دوسرا part ہے وہ یہ ہے کہ ایک certain ایک framework ہے جو کہ دیکھیں یہ جو کشمیر کے معاملے میں جتنے بھی possible solution ڈالواؤٹ ہوئے ہیں آج تک ان میں ایک بڑا popular ہمیشہ سے آیا وہ solution واجپائی اور مشرف نے بھی اگری کیا تھا اور وہی solution منموہن سنگھ اور کیا کہتے ہیں مشرف نے بھی اگری کیا بلکہ ہی remember کہ اس وقت ہوم منیسٹر تھے شاید الکیڈوانی وہ لاہور آئے تھے تو میں اس وقت لاہور میں ہی جنرلزم کرتا تھا تو میں نے ان سے پوچھا تھا specifically کہ یہ جو solution ہے اس پر مطلب انڈیا گاورمنٹ میں کیا وہ ہے تو انہوں نے اس کی کوئی تردید نہیں کی تھی اور وہ کہا تھا کہ ہاں یہ possibilities ہیں جن پر ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں لیکن decisions کوئی نہیں ہوئے وہ solution ایک بڑا popular ہے جو کہ that is going doing the rounds اور میرا خیال ہے شاید وہ ہی ایک possible چیز لگی لوگوں کو جو کہ اس کو اس ساری چیزوں میں facilitator بنے ہوئے ہیں میں I would use the word facilitator کیونکہ آپ ظاہر ہے mediate mediate تو اس وقت تک نہیں کر سکتے جب دونوں پارٹیز آپ کو میڈیائٹر مانے نا تو فسیلیٹیٹ تو بھارال کر سکتے آپ کہ جی آپ اگر ڈیریکٹلی بات نہیں کر سکتے یا آپ کا ڈیریکٹلی بات کرنے سے آپ کو political اور ڈیپلومیٹک لیوریج لوز ہونے کا امکان ہے تو تو بھی آپ کو پیشمیر کو انڈیا کا جو کشمیر ہے اس کشمیر کو ان کی جو جو گرافک نیشنل بانڈریز ہیں جو اس وقت انڈیا کے پاس ہیں وہ ویسی ہی رہیں گی اور اس کے علاوہ جو پاکستان کے پاس کشمیر ہے اس میں وہ ساری 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 بانڈریز سافٹ ہوں گی اس سافٹ نیشنل سے یہ ہوگا کہ پاکستان کی جو سٹیٹ کی اٹانومی ہے وہ سٹیٹ کا جو ٹوٹل کنٹرول ہے اس کشمیر پر وہ لوز ہوگا اور جو کشمیری ہیں وہ خود مطلب اپنے طور پر ٹریڈ اور باقی چیزیں اب مجھے نہیں پتا کہ یہ بھی بڑی ٹریکی صورتحال ہوتی ہیں ان میں سیکیوریٹی کے بڑے ایشوز ہوتی ہیں جب تک ٹرسٹ نہ ہو دونوں دونوں پارٹیز میں سیکیوریٹی کے علاوہ اس میں پھر بے شما یہ چیزیں غلط بھی ہو سکتی ہیں it can go wrong as well لیکن بہرحال میرا خیال ہے کہ چونکہ یہ ایک ہی چیز چلی آ رہی ہے دوہزار تین سو سے تو مجھے پتا کہ ایک ہی چیز پہ ہی کام ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ وہ اتنا زیادہ وہ کشمیر کے ریجن کو آپس میں ملا دینا چاہتے ہیں کہ اس میں پلٹیکل مرجر بھی ہو جائے کسی طرح یہ تو جاہد ریزوان صاحب باتیں ہیں تھوڑی مجھے لگتا ہے پرانے کانٹیکس میں ہاں جی ہاں جی اب تو کانٹیکس ہی بدل گیا نا دیکھیں کانٹیکسٹ بے اسپیشلی ایبروگیشن آرٹیکل میں اس کو اسکلین کر دیتا ہوں دو چیزیں ہیں کانٹیکسٹ ضرور بدل گیا ہے جہاں تک ایلو سی کی بات تھے ایلو سی اس نو مور نا وہ انڈیا کا جو جمہو کشمیر سٹیٹ ہے اس کی بانڈری بن چکی ہے اب ایلو سی والا جگڑا نہیں رہا اب وہ یو این ریزولوشن والی بات بھی نہیں رہی اب مسئلہ کیا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس چیز کو دونوں سٹیٹ کے درمیان ایک ڈسپیوٹ تو ہے ایک سٹیٹ اس کو نہیں مان رہی انڈیا جو بھی کر رہا ہے ٹھیک ہے اب اس ڈسپیوٹ کو اگر سالو ہونا ہے سالو کرنے میں دونوں کا انٹرسٹ ہے سالو کرنے میں ڈیلی کا بھی اتنا زیادہ انٹرسٹ ہے سالو کرنے میں اسلام آباد کا شاید زیادہ انٹرسٹ ہے اسلام آباد کا یہ آپ کو احرانی ہوگی یہ بات سنکے کہ میں اگر کہوں کہ اس وقت کشمیر کے موصلے کو فوری طور پر کون سالو کرنا چاہتا ہے تو وہ شاید پاکستان ہے انڈیا نہیں ہے انڈیا کو اس وقت ارجنسی نہیں ہے کیونکہ پاور ڈائنامکس ہے نا پاور ڈائنامکس میں اور ایک نامکس ڈائنامکس میں اور جیو سٹیٹیجک پوزیشن میں انڈیا اور پاکستان اس طرح میچبل اب نہیں رہے ٹھیک ہے اب کنفرنٹریشن کی صورتحال میں انڈیا کو ایج ہوگا ہر طرح سے چاہے آپ ایک نامکہ کنفرنٹریشن کرنا چاہ رہے ہیں چاہے آپ ملیٹری کنفرنٹریشن کرنا چاہ رہے ہیں اس میں انڈیا اور انٹرنیشنل الائنس کی انٹرنیشنل الائنس کو تو چھوڑ ہی دیجئے اس میں پاکستان جو ایک سٹیٹ ایک پارٹی آف دیسپیوٹ ہے وہ بالکل آئیسولیٹڈ کھڑا ہے اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے مطلب کوئی عرب کنٹری بھی نہیں ہے کوئی چائنا بھی اتنی مطلب اوپنلی ان کے ساتھ نہیں ہے اور یہ ایک ریالائزیشن ایون سٹیٹ آف پاکستان میں بھی ہے کہ ہم بالکل تنہا ہے اس وقت وہ تو ہے مکر پھر میں عرباد کو پھر امریکہ میں ملاقات کے ساتھ چاہ رہا ہوں جے جے عمران کے ساتھ جو ملے اس تیرہ منٹ کی گفتگو میں صدر ٹرمپی زیادہ بولتے رہے ہیں ہاں جے عمران نے اوپن بات کرنے میں اپنا کچھ حصہ ڈالا ہاں اور بیچ میں جا کے وہ جب پاکستانی جنرلسٹ آہ لے کر آئے ہوئے تھے وہ ٹھیک ہے آہ اس کے بیچ میں جا کے جب انہوں دیکھا کہ صدر ٹرمپ بات کو گول مول کر رہے ہیں ہاں چونکہ اس ملاقات میں صدر ٹرمپ کا جو رویہ مجھے نظر آیا ہاں جو آج کی ملاقات ہوئی جو ملاقات دکھائی گئی ہمیں ہاں جے ہاں جو پردے کی پیچھے ہوگی وہ تو کوئی بھی دیکھے گا ہاں ملاقات تو وہ نہیں ہے یہ تو پریس کے لیے تھا ہاں اس میں صدر ٹرمپ نے جیسے بڑا ہی ایمیوزنگ سائق رکھا ہوا ٹرمپ اور وہ بار بار پاکستانی جنرلسٹوں کے بارے میں کہہ رہے تھے بھئی یہ کہاں سے لائے ہو تم چاہاں ٹھیک ہے میرے خیال باتشید کو آگے لے کر چلیں گے وہ بہت ہی چھوٹا سا ویڈیو کلپ ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس ویڈیو کلپ میں کیا کہتے ہیں تو آپ نے ویورز دیکھا اس بہت ہی مختصر دورانیے کے ویڈیو کلپ میں کہ ایسا کوئی تین دفعہ غالبن ہوا اس ملاقات کے دوران صدر ٹرمپ نے اشارہ کر کے کہا عمران خان کو کہ یہ کہاں کہاں سے ریپورٹر لے کر آئے اور ساتھ ہی پھر انہوں نے مزاق میں کہا کہ فینٹیسٹک اپنے ملک کی بات کر رہے ہمیں تو ایسے امریکہ میں ریپورٹر نہیں ملتے ٹھیک ہے نا یہ بات آپ اور میں اس پہ مسکرا سکتے ہیں اس لیے کہ آپ اور میری اسی برادری سے تعلق رکھتے ہیں ہم بھی پتہ ہے ٹھیک ہے نا اچھا اب میں صرف یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ دکھاوے کے لیے کشمیر کے وہی بار بار سوالات لارہے ہیں جو ظاہر ہے پاکستان کے آئی ایس پی آر کی بریفنگ سے یہ لوگ پہنچے ہیں ہاں جی ہاں جی وہ تو ان کا وہ سٹیٹ کا جو ہے صدر ٹرمپ اس کو بات چیز کو گول مل کر رہے ہیں چونکہ یہ ملاقات ہی گول مل قسم کی ہوتی ہے اس طرح کی ملاقات ہاں جی اصل باتیں تو پردے کے پیچھے ہونی ہوتی ہے ملاقات تو بات میں ہونی ہے تو پیس کے لیے تو اس سارے میں پھر صدر ٹرمپ نے یہ کہا کہ بھی بات یہ ہے کہ یہ کہاں سے لائے ہو عمران نے پھر یہ کہا کہ نہیں صدر صاحب آپ کو یہ تو بارحال کہنا ہی پڑے گا it has to be set ٹھیک ہے نا جی کہ وہاں پہ ایس کا مسئلہ انہوں نے اس بات کو بھی گول مل کر دی پھر انہوں نے ایک بات کی میں ہاوڈی موڈی کے ساتھ بات چیز انہوں نے کہا کہ دیکھیں بات سنیں پرائم منسٹر عمران خان کل کوئی ففٹی نائن تھاوزنڈ کے مجمع میں ہاوڈی موڈی ایونٹ میں ہاں پرائم منسٹر نینڈرہ موڈی نے ذرا اگریسیب باتیں کی تھی ہاں یاد دلا رہے ہیں زیادہ عمران نے بھی سنھی ہوں گی باتیں ہوتے اس کا نا بھی سنھی ہوں گے اسے سنھی ہوں گے کیونکہ یہ اپنے ہی وہ باکس میں بند رہنے یہ یہ شل میں رہنے والے لوگ ہیں لیکن ان کو انڈیا کی بڑی فکر ہوتی ہیں ہیں ان کو لیکن سم تائم بریفنگ ہی لے لیتے ہیں بر clownش کو بتائی ہوتے ہوتی ہیں خود اپنے اپنی میٹنگوں کے چکر میں اپنے سونے جاغنے چکروں میں بھی رہتے ہیں اسا بھی ہے اسا ہی باتیں کی وہ سب ٹھیک ہے وہ کانٹیکس تھا ہاں اب پردے کی پیچھے کیا بات چیت ہوئی وہ بھی کچھ تھوڑی بہت سامنے آ جائے گی تھوڑی بہت سامنے نہیں آئے گی ایک ملاقات شاید اور ہوگی ان کی مودی صاحب سے ان کی وان آن ون بھی ملاقات پریزیڈنٹ ٹرم کی ہے بلکل ایسے کیا آپ اصل میں پردے کی پیچھے کیا اور ہے کیا انفرمیشن ہے یا کیا ہماری سپیکولیشن میرا خیال ہے کچھ لوگ people in the know who are based in US وہ یہ hint کر رہے ہیں کہ امریکہ facilitate کر رہا ہے کشمیر کے مسئلے پر اب مجھے یہ نہیں پتا میڈیائٹ نہیں کر رہا فسیلیٹیٹ کر رہا فسیلیٹیٹ کر رہا فسیلیٹیٹ ہی کر سکتے ہیں میڈیائٹ تو جب تک دونوں پارٹی اگری رہو آپ نے وہ تو ہر کوئی میڈیائشن ہاں میڈیائشن کا تو ایجنٹے تو اجنڈہ ہوتا ہے اس ایجنڈے پہ آپ نے clause by clause چلنا ہوتا ہے وہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے وہ تو مجھے اس کی تو راہر ہے وہ میڈیائشن میں انڈیا نے کلیرلی کہہ دیا کہ ہم میڈیائشن نہیں چاہتے تو وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا کریں گے اس میں کچھ نہیں کر سکتے تو وہ میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ people are hinting in the US کہ شاید اس وقت امریکہ پوری طرح فسیلیٹیٹ کر رہا ہے کہ یہ دونوں بات چیت میں کشمیر کے کسی ایک final settlement پہ agree ہو جائے وہ میں نے آپ کو جو ایک possibility ہے میں بھی کوئی چیز یقین سے تو نہیں کہہ سکتا میں نے بتا ریا کہ یہ ایک فارمولا ہے جو بہت popular ہے اس پہ شاید وہ بات کر رہے ہوں گے ہو رہا ہوگی کوئی ان کی گپ شپ جس میں ظاہر ہے foreign minister تو شامل نہیں ہوں گے اس طرح کی بات نہیں نہیں فارمل نہیں ہوتا یہ بلکل وہی 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 تو ٹریک ٹو ٹائپ کہتے ہیں ٹریک ٹو ٹائپ بٹ انہا ویری سولیڈ وے کہ جس میں کمیٹمنٹس دونوں پارٹیز کو یہ گنجائش ہوتی ہے آپ کسی وقت چھوڑ کے چلے جائیں کیونکہ وہ کوئی نہیں ہے نا کوئی فارمل سٹکچر نہیں ہے کسی چیز کا اور دونوں پارٹیز کو یہ ہے کہ اگر یہ چل سکتا ہے تو چلو دیکھتے ہیں کہ کیا چل سکتا ہے یہ اس طرح کی situation ہوتی ہے اس میں بائنڈنگ کچھ نہیں ہوتا ہے ہاں بلکل تو اس میں ظاہر ہے دونوں دونوں سٹیٹس یا دونوں پارٹیز آف دیسپیوٹ وہ اپنا نیشنل انٹرسٹ پہ بات کرتے ہیں وہ اسی کو ہی اچیو کرنے کو نیشنل انٹرسٹ صرف چاہے وہ ٹریک ون ہو چاہے ٹریک ٹو ہو نیشنل انٹرسٹ وہ سٹیٹ اچیو کرتی ہے جس کے پاس پاور ہو آپ آپ negotiations دنیا میں جس طرح مرضی کر لیں کبھی ایک defeated اور powerless آدمی ٹیبل سے کچھ اٹھا کے نہیں جاتا وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ دے کے ہی آتا ہے وہ صرف negotiations کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ violence اور bloodshed ٹھوکنا ہے تو پھر اس پر بات کر لیتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک اہم نکتہ ہے چونکہ بعض اگر ہمارے viewers یہ impression لیتے ہیں کہ جی کوئی بہت ہی پسا ہوا country یا جس کی کوئی حسیت نہیں ہے وہ lose lose ہی کرے گا ہم کیا صرف اتنی بات ہے یا موقف کی بات ہے کہ آپ کا narrative گسہ پٹا ہو ہم آپ lose ٹپ کریں گے چونکہ ہم نے دنیا میں بہت سارے ٹریک ٹو دیکھے ہیں دونوں چیزیں دونوں چیزیں narrative کا بھی ادھر مسئلہ ہے narrative کا اس لیے مسئلہ ہے کہ narrative change بہت کیا ہے پاکستان کی طرف سے اگر ہم میں بات کروں تو پاکستان کے حوالے سے کہ آپ پہلے کشمیر resolutions پر ٹکے ہوئے تھے پھر آپ نے honor نہیں کیا کہ جو شملہ میں بات ہوئی تھی وہ فوراں ہی آپ پانچ سال بعد ہی آپ نے کہا شملہ کیا ہوتا ہے شملہ بائی لیٹرل کیا ہوتا کشمیر ایک disputed تو وہ انڈیا ہمیشہ ان سے ساری جو ہوتی ہیں انٹرنیشنل فورمز اس پہ یہی کہتا تھا بھائی آپ اس پہ شملہ میں یہ agree کر کے آئی ہیں تو چلے بائی لیٹرل بات کریں وہ مطلب اس کو مسئلہ کو جس طرح بھی ختم کرنا تو وہ اس وقت بائی لیٹرل سنتے نہیں تھے اب اس میں ظاہر ہے multiple factors ہیں لیکن آپ تو پاکستان کہتے ہیں ہم بائی لیٹرل کے لیے تیار ہیں بائی لیٹرل کے تیار کیا وہ چوبیس گھنٹے کہتے ہیں کہ ہماری کوئی بائی لیٹرل بات کروا دیا ان سے وہ بات نہیں کرنا آج بھی عمران نے کہا ہے کل کل بھی کہ جی میں تو بات کرنا چاہتا ہوں وہ بات نہیں کرتے ہیں اب مسئلہ کس حل ہو وہ عمران اب یہ بیچ رہے ہیں دنیا کو کہ جی بات مطلب مسئلہ حل کیسے کریں اس کو میری بات تو کوئی وہ بات کرنے پہ تیار نہیں ہے اب اس صورتحال میں میں جیسے وہ ایک بات میں کہہ رہا تھا جی کہ ایلٹی میٹلی it's power that decides چاہے وہ military power ہے چاہے وہ political cloud ہے اور چاہے وہ economic power ہے اور ان تینوں کا combination تو بڑا ہی ڈیڈلی ہو جاتا ہے جو جس کے پاس یہ powers ہیں وہی negotiations بھی جیتا ہے وہی battle field بھی جیتا ہے میں شکہ اگر ان کا point of view غلط بھی ہو تو ایسے تو history is full of that right جو غلط بھی ہو تو وہی جیت ہے جس کے پاس power ہے لیکن پاکستان کی case میں آپ کیا سمجھے ان کا point of view ٹھیک ہے یا point of view جو شروع میں تھا جو کشمیر کے حوالے سے شروع میں تھا اس وقت شاید اس طرح acceptable تھا کہ وہ جو instrument of accession تھا اس میں پاکستان party نہیں بنا ہوا تھا اس یہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس political process کیونکہ باہر رکھا ہے لیکن وہ point of view اگلے دن ہی غلط ہو گیا کہ جب آپ نے قبائلی بھیج دیئے اور آپ نے لڑنے کی کوشش کی آپ نے پھر ڈیپلومیٹسی والے چپٹر تو بند کر دیا تھا نا وہیں پر ہی آپ نے ڈیپلومیٹک دروازہ بند کر دیا اچھا فوج پھر نہیں گئی فوج اس وقت بھی انگل لڑنا چاہتی تھی وہ آپ نے قبائلی کٹھے کیے وہ اس دن سے لے کر آج تک گئی policy وہی ایک تو اچھا وہ قبائلی کٹھے کر کے آپ نے وہ بھیج دیئے انڈیا کے اندر ظاہر ہے وہ پھر انڈیا کی آرمی نے ان کو روکا اور جو روکا وہی لائن آف کنٹرول بن گئی اور نہیں تو پھر اس سارے کو اگر ہم sum up کریں صورتحال کو تو پاکستان کے معاملے میں ایک تو کمزور ملک ہاں جے دوسرا کمزور narrative جے جے تیسرا کوئی principles پہ کھڑا ہوا narrative نہیں ہے correct me if i'm wrong میں میں اس کو ڈیف میں کہہ رہا ہوں کہ جب شروع ہوا ہوگا تو پاکستان کے پاس moral parity ضرور ہوگی لیکن جیسے ہی قبائلی گئے تو قتم ہوگے نا میں وہی کہہ رہا ہوں وہ میں تو اس کے بات کی صورتحال تو بالکلی اس میں moral والی کوئی بات نہیں تھی نہ انڈیا کے لیے تھی نہ پاکستان کے لیے تھی پھر یہی بات تھی کہ جس کے پاس جو possession ہے پاکستان کی ہمیشہ سے یہ یہ ایک leverage رہی ہے ہمیشہ سے ایک ہی leverage پہ آج بڑا سمپل ہے ساری صورتحال کو سمجھنا کہ آج situation کیوں change ہے کیوں پاکستان کمزور نظر آ رہا ہے کیوں پاکستان even بات کرنے پر وہ they are requesting and that's been turned down all the time یہ کیوں ہو رہا ہے مطلب کوئی بہت بڑا تو کچھ نہیں ہو گیا دو فیکٹرز آپ اس کو foreign آپ pinpoint کر سکتے ہیں ان کے پاس leverage ہمیشہ سے ایک تھی ان کا امریکہ کی جھتری وہ ختم ہو گئی امریکہ ان کو ہمیشہ protect کرتا تھا ان کو جتنے ان کے پاس weapon system تھے وہ امریکہ کی طرف سے آتے تھے ان کا budget امریکہ کی امداد سے بنتا تھا ان کی تمام چیزیں جو ہیں اور ان کا جو world میں cloud تھا اور neighborhood میں جو cloud تھا وہ امریکہ کی protection کی وجہ سے build ہوا ہوا امریکن الائی کے طور پہ امریکن الائی کے طور پہ ٹھیک اس چیز میں build ہوا تھا اس کی reasons اور رہے ہیں چونکہ وہ پہلے انڈیا soviet کیمپ میں تھا تو وہ ان کا بہت زیادہ وہ بنا رہا ان کو یہ history میں پاکستان کو یہ ایک جو ہوتا ہے اتفاقا ایک وہ چیزیں ہونا اچھی چیز ہو جانا یہ بہت زیادہ ہوتا رہا ان کے ساتھ کہ اس کے بعد وہ جو جیسے قوم پاکستانی قوم کرتی اللہ کی مدد اللہ کی مدد جو جو ہوتی ہے نا وہ جب تک وہ رشیہ رہا وہ امریکہ کی مجبوری دیں ان کو look after کرنا ان کو weapon دینا ان کو اچھا بات کو تھوڑا میں سام آپ کر دوں اب وہ جو ہے نا وہ امریکہ ڈاٹ ڈاٹ ڈیوریج بیسیکلی ڈیوریج اس لیوریج کے ختم ہونے سے پاکستان آج آپ کو ایک بالکل ڈیفلیٹڈ سٹیٹ میں نظر آ رہا وہ لیوریج تھی تو انفلیٹڈ تھا بے شک دے وہ پنچنگ اباب دیر ویٹ لیکن وہ لیوریج لیوریج تھی تو وہ انفلیٹڈ ہوئی ہوئی تھی سارا کچھ اس لیوریج کی وجہ سے یہ بس جسے پنجابی میں کہتے ہیں چڑھ دی کلائش میں وہی بات کر رہا ہوں کہ وہ وہ ایک وہ آپ کو ایک وہ بھرا ہوا تھا آپ کے اندر کہ جی آپ میں آپ پیریٹی مانگتے تھے انڈیا سے آپ دنیا کے ہر معاملے میں مداخلت کرنے پر آپ کو چچنیا کی بھی بہت زیادہ فکر تھی اس وقت تک آپ کو نکراغوہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سیڈن اسٹالز جو کر رہے تھے ان پر ان کی بھی فکر تھی آپ کو تو وہ ایک فکر ابھی بھی بہت ہے وہ اب اپنی فکر یہ ہے سر وہ چھوڑ دیں وہ وہ غبارے میں نا ایک ہوا بھری ہوئی تھی وہ ہوا نکل گئی وہ ہوا جس کو میں کہہ رہا ہوں وہ امریکن لیوریج تھی ٹھیک بات وہ ختم ہوگی اچھا دوسرا لیوریج ختم ہوئی تو اس کے ساتھ ایک بہت ایمپورٹنٹ ڈامینو فال کر گیا وہ اسی لیوریج کی ویسے ایکانومی بڑی گئی تھی ایکانومی بھی ساتھ ہی گر گئی اب سٹیٹ جو ہے وہ بلکل ڈیفلیٹڈ سٹیٹ پہ آپ کو نظر آیا اچھا یہی تو امران خان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی طرف سے مگر ساتھ ہی بجائے وہ یہ بات اب مجھے پتہ نہیں جو باتیں انہوں نے اپرنٹ پریس کانفرنس میں کی ہیں اگر ایسی ہی باتیں وہ اندر کرتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا بات بڑی ساتھ ہے اگر انہوں نے اس situation سے اگر کوئی میرے خیال میں 0.1% chance ہے یا 1% chance ہے unskate نکلنا ہے اس situation سے تو بات کوئی نہیں سننے والا ان کو پتہ نہیں ہے بات ابھی تک سمجھ آئی ہے پاکستان کو کے نہیں پا کہ ان کی باتیں کوئی نہیں آپ سننے والا اب پریکٹیکلی کچھ ہونا ہے اور پریکٹیکلی ہوتا نظر آنا ہے نا صرف گورنمنٹس کو بلکہ پبلک کو بھی فار اگزیمپل میں 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 فرض کرو اس میں اس پروسس میں انوال ہوں تو میں کیا کہوں گا پاکستان سے ٹھیک ہے آپ بہت سیریس ہیں آپ بڑے سنسیر ہیں آج آج بھی عمران خان نے یہ انڈیکیشن دی ہے کہ ہم بڑے سیریس اور سنسیر ہیں اب ہم وہ نہیں رہے جو پہلے تھے ٹھیک ہے یہ کونسلہ فورن ریلیشنز میں کل بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ جی القاعدہ بھی پاکستان نے پریکٹ کی which is a fact تو وہ لیکن کبھی مانا نہیں پاکستان میں سے کسی نے تو لوگوں نے کہا کہ جی یہ بڑا سنسیر آدمی اب وہ سنسیریٹی دکھانے کی شو باتوں سے بات نہیں سب کو پتا ہے کہ القاعدہ پاکستان نہیں بنائی تھی یہ یہ صرف امریکنز پولیسی میکرز کے ذہن میں یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں تھیں طالبان اور القاعدہ ایک ہی لوگ تھے ایک آئیڈیولوجی تھی ویپنز کا جو سورسز تھے وہ بھی ایک تھے پیسے کے سورسز بھی ایک تھے کوئی فرق صرف اتنا فرق تھا کہ وہ لوگ مسلم برادر ہوت کی آئیڈیولوجی سے وہ انفرنس تھے جو آہ عرب فائٹرز تھے اور یہ پشتون پاکستانی آئی ایس آئی کی آئیڈیولوجی سے انفرنس تھے اس کے سارے صورتحال میں میں یہ کہوں گا کہ جی آپ ایسا کریں آپ کے پاس ہیں سارے بندے جن کو گورنمنٹ جو ہے جو انٹرنیشنل گورنمنٹ ہیں یون ہے امریکہ ہے اور جن کے ساتھ انڈیا کا جگڑا ہے انڈیا کو بھی ایک پارٹی مانیں تو حافظ سائید لکھوی داؤد ابراہیم فلانا دمکانا جی جتنے بھی تھے جن کے ہیڈ باؤنٹریز ہیں پچیس پچیس میلین ڈالر کی آپ ان کو بندل آپ کریں اور ایک انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کے حوالے کر دیں یا ہمیں کل بتائیں کہ آپ کی کوٹس نے کیا ڈیسین کی ہے ٹھیک ہے ایک یہ طریقہ ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ افغانستان میں آپ آپ کا جو فاتح میں آپ کا جو سارا سپورٹ نیٹورک ہے طالبان کے کے لیے آپ اس کو فنش کر کے ہمیں بتا دیں so that we can verify and report very verifiable جو progress بتائیں آپ یہ دونوں چیزیں کام کر لیں ہم مان جاتے ہیں کہ جی آپ بڑے اچھے ہو گئے ہیں آپ نے بڑا اچھا کر لیں گے ایک وقت کیوں کریں گے اچھا پھر یہ کیوں کریں گے نہیں کرنا انہوں نے پھر حاودی مودی میں مودی صاحب نے بہت سری باتیں کی پاکستان کے حوالے سنو نے بہت خری گھری پاتے کی انہوں نے کہا کہ بھئی اگر ہم نے کشمیر جو ہمارا اپنا ہے اس میں جو کچھ کیا اس کے بارے میں وہ ملک تکلیف میں ہے جو اپنے آپ کو سنبھال لی سکتا ناظری بات ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ کہا دوسرا انہوں نے کہا کہ نائن الیون اور ٹوئنٹی سکس الیون کے ٹیررسٹ کہاں پائے جاتے ہیں ٹھیک ٹھیک نہیں چاہے وہ سامہ میں لادن ہو چاہے آج ملاقات میں صدر ٹرمپ نے عمران خان کی جو کیمرے کے سامنے ہوئی ہم اس میں انہوں نے اشارہ دیا کہ پرائم ملسٹر مودی نے بڑی اگریسیب باتیں کی تھی اور ان اگریسیب باتوں کو وہ نیگٹیبلی نہیں کہہ رہے تھے ہم ہم چونکہ خود پریزنڈ ٹرمپ نے بھی ہاودی مودی میں یہ کہا ہم کہ ہم اپنی ہم اور انڈیا مل کر جو ہمارے سیویلینز کی انہوں سے لائیوز ہیں ان کو اسلامک ٹیررزم سے بچائیں گے میں نے اپنے شو میں پہلے میں رکھا تھا میں دوبارہ وہ ویڈیو نہیں رکھا رہا پیزنڈ نے ہاودی مودی میں یہ بھی کہا پیزنڈ ٹرمپ نے کہ امریکہ کو بھی اپنے بارڈرز بارڈرز کی فکر ہے سیکیورٹی بارڈرز اور انڈیا کو بھی ہے ہم اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم بھی انڈرسٹینڈ اٹ ہم ہم اگر ہمیں فکر ہے تو انڈیا کو کیوں نہیں ہونی چاہیے آپ نے بڑا اچھا تائر بھائی ہالانکہ مجھے پتا کہ چوبیس گھنٹے ہو گئے ہیں یہ ہیسٹرن ریلی کو ہودی مودی جو ڈاب ہوئی تھی اس کو چوبیس گھنٹے ہو گئے ہیں اور پیپل آل آل آر رہا بھائی ہے اور اس بات بھی ہو رہی ہے وہ یہ تو ہوتی دیگی لیکن ابھی تک جو اس کا جو مئن تھا نا دو چیزیں وہ میں سمجھتا ہوں کو بہت ایمپورٹنٹ چیزیں تھی ایک تو انہوں نے کہا کہ ٹیوریزم کے سورسز کہاں پہ پائے جاتے ہیں ساری دنیا کو پتا ہے ڈاکومنٹیڈا کوئی اس میں فیکٹ کی انہوں نے پرائیم میسٹر نے بتایا دوسرا جو انہوں نے بات کی کہ انڈیا نے اسلامک ٹیوریزم کے خلاف جہادیوں کے خلاف ڈسیسیو بیٹل لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے ٹرمپ کے سامنے بیٹھے ہوئے انہوں نے بات کی ایک مینز اس میں کوئی ڈیفرنس اوپینین کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ ٹرمپ کو سامنے بٹھا گئے بات کر رہے ہیں یہ ایک انتہائی امپورڈنٹ بات ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ڈسیسیولی اس چیز کو حل کرنے کا وہ جو ہے ارادہ کر لیا ہے اور دونوں آن آن بورڈ ہیں اس چیز میں دوسری جو بہت امپورٹنٹ بات جو فیوچر کے حوالے سے شیئر ڈریم یہ ہو گیا جی شیئر ڈریم برائیڈ فیوچر برائیڈ فیوچر میں بتا دیتا ہوں برائیڈ فیوچر کہ انہوں نے ایک اور بات کی کہ وہ پریزنڈ ٹرمپ نے سپیچ میں کہی تھے کہ سپیس میں اور سائبر سیکیورٹی میں سپیس کمانڈ میں اور سائبر سیکیورٹی میں انڈیا ہمارے ساتھ ساتھ چلے گا اسی اسی طرح کے لفظ تھے میں ہر پہرف مجھے یاد نہیں بلکہ ٹھیک بلکہ ایسا ہی تھا اب یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ پتہ نہیں لوگوں نے کیوں اس کو دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیکنڈ ورڈ وار کے بعد دنیا میں جو آج وہ بریک ہو رہا ہے سسٹم آف الائنسز اور سسٹم جس پر لبرل ڈیموکریسی اور وہ سارا کچھ کھڑا ہوا تھا الائنسز جس میں امریکہ لیڈ کر رہا تھا پورے جیورٹی ورلڈ کو وہ اس کے بعد اب چینج ہو رہا اس میں نیکسٹ پارٹنر جو کہ ان کے بلڈ برادرز ہیں امریکہ کے دیکھیں امریکہ برٹن سے ہی بنا ہوا نا کینیڈا بھی برٹن سے ہی بنا ہوا نا یورپین انسیسٹری یورپین انسیسٹری ہے نا ساری وہ شامل نہیں ہیں انہوں نے مجھے نہیں پتا وہ شامل ہیں کہ نہیں ہیں لیکن وہاں پر ان کا کوئی ذکر نہیں ہوا کہ وہ کوئی امریکہ کے جو جیورٹ ان سپیرس پرگرام ہے جو ساراکہ سارا ملیٹری ہوگا یا شیوئیلن تو اس کا کامپوننٹ ہوگا ار سائبر وارفیر کا جو زہر کیا ہے بہت 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 بڑی دوید اُس میں انڈیا ہمارا پارٹنر ہوگا چائنا بھی نہیں ہے چائنا تو خیر چائنا کے ساتھ تو مسائل ہے نا نہیں بھی ٹھیک ہے ان کے ساتھ تو چائنا تو اپنے پیرلل سسٹم بنانے کے چکر میں رہا ہے اور پاکستان اس کے ساتھ ان بورڈ لینے کو چائنا نے کہا ہے چھوڑے پاکستان اب میرا خیل ہے یہ گیمز بڑی ہوگی ہیں پاکستان کے حوالے سے یہ زیادہ پاکستان کی ریچ سے باہر ہاں یہ یہ زیادہ بڑی باتیں یہ بہت بڑی باتیں اب وہ سپیس کمانڈ میں اور سائیبر سیکیورٹی میں اگر آپ انڈیا کے ساتھ پارٹنرشپ کی بات کر رہے ہیں اور اور مطلب میں یہ نہیں کہوں گا کہ یورپ کی بات کیوں نہیں کی ملکہ میں کہہ رہا ہوں کہ یورپ کی بات نہیں ہو رہی انڈیا کی ہو رہی ہے ایک ہی کنٹری کی بات ہو رہی ہے تو اس اس میں بہت کلیرلی پتا چل جاتا ہے کہ یہ جو سگنیفیکنس ہے اس سٹیٹیجک الائنس کی وہ کیا ہے میں اس چیز کو یہ بھی کہوں گا کہ کل کی جو ہیوسٹن ریلی تھی وہ بیسیکلی انڈیا اور امریکہ کا جو سٹیٹیجک الائنس جو پریزیڈنٹ جارڈ و کے زمانے سے بننا شروع تھا اس کی پبلک مانیفیسٹیشن تھی اس کی کلمنیشن تھا وہ کہ ہاں that is done sealed and now we have to look forward کہ آگے کیا کرنا ہے وہ look forward میں وہ دو اجنڈا پوائنٹس شید شید ڈریمز bright future شید ڈریمز میں یہ ہے کہ peaceful neighborhood ہو ساؤت ایشیا کا bright future میں میرا خیال ہے یہی ہے اچھا دیکھئے یہ ہنٹ تھا شیئر ڈریمز bright future اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ چلنا بہت سارے جو جسے کہتے ہیں نا کجروی بحث ہوتی ہے مطلب وہ تھوڑی مشکل اور دعا ہاں تھوڑی سی مجھے اس کا آسان نہیں مل رہا آپ رائٹر ہیں چونکہ نہیں وہ مجھے وہ اس طرح کہا کہ جس میں جسے پنجابی ٹرانسٹیشن کرنا اور جنہیں وقیچو بولن والے ہیں انگریزی میں آپ کر رہے ہیں اس کو باڈیس کو بھی سمجھائیں یعنی جنہوں نے کوئی بات کو ادھر ادھر سے لانا ہوتا ہے میں نہ مانو والا رویہ میں نہ مانو والا رویہ وہ اس طرح جو لیفٹ کے اور جو اپنی طرح سے بڑے تیر خان قسم کے تیر مار قسم کے وہ جو نہیں ہوتے انٹریکچول سو کارڈ وہ یہ لہا رہے ہیں کہ جو ہاوڈی موڈی جو تھا نا بیسیکلی وہ بنیادی طور پر انڈیان امریکنز کے ووٹ گراب کرنے کے لیے انڈیا ایک بہت بڑی عبادی کا ملک ان کے ساتھ ٹریڈ کرنے کے لیے یہ سوپریفیشل سووٹ ہے یہ تو چھوٹے چھوٹے بائی پرڈکٹ ہو سکتے ہیں یہ بائی پرڈکٹس ہیں اور یہ لیکن اصل تو وہ جو ہاوڈی موڈی میں جو باتیں دونوں لیڈرز نے کی ہیں اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ بات میں نے بھی سنی ہے کہ جی یہ انڈین ووڈ جو ہیں وہ ٹرمپ کو فائدہ پچھائیں گے تو یہ تو وہ بھائی انڈین ووڈ شاید پہلے ہی ٹرمپ کو پڑھ جائے یا نہ پڑھے مجھے نہیں پتا ہے اس بات کریں چیزوں میں نےraft میں انڈین ویبی بہت سر پڑھ پڑکٹ spin دوسری بات ہے کہ ہاوڈ اس مجھوortی لیڈرر تانی ہوئر وہ بھی بیٹھے ہوا هودی باتیں وہ باتوں ہوا بھی سیں ہیں بیٹھوں میں یہ ہے وہ بھی اسی آ mahdollته بھی بیٹھے گئے ٹ کے لیڈر موڈی مہے ہی باتیں बگرین سے آج آپ کو پینٹ کو پیجوری۔ دیکھونے دون میں جا آجانے ٹرم پرینکٹțiٹ کو مجھے ٹرپ شیئر ڈریمز اور پرائیڈ فیچر کی ریالی تھی میں وہی بات کر رہا ہوں اب ہم آخر میں اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں باتچیت کو اور اس سے پہلے کہ آپ اور میں اگلے شو میں آئیں کچھ دنوں بعد تب تک آپ کیا دیکھتے ہیں کیا ڈیویلمنٹ مزید ہوگی میں آمکن فوروڈ ٹوئیٹ طائر بھائی میں آمکن فوروڈ ٹوئیٹ کہ مجھے میں خود جاننا چاہوں گا کہ بیہائنڈ ڈا سین جو کل سپیشلی ملاقات ہوگی پرائیم نسٹر عمران کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے تو اس میں سے کیا بات نکل سکتی ہے دیڈ دی اگری فائنلی آن انیٹھنگ دیڈ دیڈنٹ اور مطلب اب کیا ان کے مطالبات ہیں کیا کرنا چاہیں گے گراؤنڈ ریالیٹیز ان کو بڑی اچھی طرح سمجھ آ رہی ہیں گراؤنڈ ریالیٹی ریڈ کرنے میں میرا خیال ہے پاکستانی سے ان کو پتا ہے کہ اس وقت وہ کیونکہ کل وہ اس وقت کہاں کھڑا ہے ہاں جی کل وہ کانسل آ فارن نیلیشنز میں بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ ایف گوٹ اناف آن مائی پلیٹ امران خانے کا کہ میرے ادھر ایران ہے ادھر انڈیا ہے اور ادھر افغانستان ہے وہ تو ٹرم صاحب نے بھی آج مزاق بھی کہا ہے کہ آپ بڑے فرینڈلی انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں جو آپ کو اپنے ہی بنایا ہے وہ ہے یہ فرینڈلی تھا فرینڈلی ہو بھی سکتا تھا ہو بھی سکتا تھا لیکن آپ نے وہ انوائرمنٹ بنایا ہے ہوسکتا تھا پتا نہیں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا اس پہ بہت ڈاوٹ ہے ہو سکتا ہے پہ بڑا ڈاوٹ ہے تھا کا میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک ٹائم تھا کہ یہ ساری چیز کو پاکستان سٹرینٹھ میں یوز کر سکتا تھا اب پرائم میسٹر موڈی اور ان کی انڈین جتنے بھی ٹیم ہے ان کا ایک اور مقصد بھی ہے اس امریکہ کے دورے کا یہ بہت امپورٹنٹ میڈنگ ہے کواڈ گروپ کی جو کہ امریکہ جپان آسٹریلیا اور انڈیا یہ چاروں اس کے پارٹنرز ہیں یہ کیا کہتے ہیں انڈین اوشن کے فردس ٹپ سے یہ الائنس کی لائن چلتی ہے اور آسٹریلیا کے ویسٹرن ٹپ تک جاتی ہے ایک میز دو انڈین اوشن پیسیفک اوشن یہ دونوں اوشنز آتے ہیں اور جو انڈین اوشن کا جو فیوچر کمانڈ ہے کمانڈ سٹرکچر جو کہ فورسی کر رہی ہے دنیا وہ انڈیا کے پاس ہوگا بجائے اس کے کہ امریکہ وہاں سے شاید اپنا پریزنس اتنا نہ رکھے جتنی اب ہے ان کے پاس انڈین اوشن اور سی لینس انہوں نے کنٹرول کر رہی ہے لیکن یہ ایک ساری پارٹنرشپ پارٹنرشپ بیلڈ ہو رہی ہے تو دیس ٹھنگزار اور اس میں پاکستان کا جو دنیا ان سے کہہ رہی ہوگی جو ان سے بات کر رہی ہوگی کہ یار what do you want to do مطلب کہ do you want to really disrupt whatever is happening in your neighborhood اور یا اس میں کوئی کیا کوئی فائدہ نکالنا چاہتے ہیں تو تب بتاؤ کوئی اگر اس کو ڈسرپشن کی طرف وہی دماغ ہے تو تب بھی بتاؤ how will take care of that تو یہ یہ بات میرا خیال ہے زیادہ possibility ہے کہ جو کہ پاکستان کے ساتھ اس وقت ہو رہی ہے because they are reading the situation very very clearly بہت شکریہ ریزوان بھائی باتچیت آپ نے بڑے اچھے انداز کے ساتھ سموئی وہ واقعی یہ important ہے اس کو ہم continue کریں گے اپنی اگلی باتچیت کے ساتھ ناظرین آج آپ نے باتچیت سنی محمد ریزوان بھائی اور میری کہ howdy moody کے بعد ایک طرح سے یہ ایک سوال بن رہا ہے پاکستان کی establishment کے لیے کہ اب آپ کیسا میں سوف کرتے ہیں how do you feel now اور اس کے بعد اس region میں جو بڑے stakeholders ہیں جیسا عزوان صاحب نے آخر میں کہا اور وہ جو pacific ocean اور انڈین ocean کی ایک پوری جو پٹی چل رہی ہے اس میں جو international جو فیصلے ہو رہے ہیں اس میں پاکستان کہاں کھڑا ہونا چاہتا ہے کیا وہی اپنی کشمیر 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 کی گردان ہی رٹتا چلا جائے گا یا پھر اس کو کسی bigger picture میں آنا ہے جس کا وقت بہت اب کم رہ گیا لگتا اور لگتا نہیں کہ آئے گا لیکن برحال یہی کچھ آپ ویورز اور یہی کچھ ہم بھی آنے والے سمیں میں آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ پاکستان کہاں پہ کھڑا ہوتا ہے اس بڑی partnership میں کیا وہ جو disruption والا جو رول ہے جیسا کہ رضوان صاحب نے کہا اور جیسا کہ بہت سارے دنیا کے لیڈرز کہہ رہے ہیں ہی اپنا رول وہی disruption والا رول ہی ادا کرے گا یا کہیں پر یہ fit and positive ہو سکتا ہے یہ ہم حالات پر ہی چھوڑ سکتے ہیں نہ تو پاکستان پر چھوڑ سکتے ہیں نہ آپ پر نہ میرے پر آج کا show دیکھنے کا بہت شکریہ آپ